اے جی سامی تمہارا نام نے پرتا پہ کری جاؤں سرگج مائیں جہاں کتلا چور آدھا بیٹھا تے تمہارا نام تھی الگا تھائے روحانی ترقی کے راستے کی ایک اہم بات بیان کرتے ہیں کہ یا مولا آپ کے نام سے میں جنت میں جانے والی ہوں آپ کے نام کی برکات سے مجھے جنت کا راستہ ملنے والا ہے یا کتلا چور آدھا بیٹھا راستے میں کچھ چور بیٹھے ہوئے ہیں یعنی ہمارے راستے کو روکنے کے لیے یا راستے سے بھٹکانے کے لیے بیٹھے ہیں پہ تمہارا نام تھی الگا تھا ہے یا مولا وہ آپ کے نام سے دور ہو جائیں گے ہماری روحانی سفر کے راستے میں چوروں کا ڈر ہمیشہ رہتا ہے لٹیروں کا ڈر ہمیشہ رہتا ہے آج کل لٹیرے کچھ زیادہ حملہ کر رہے ہیں اور بدکسمتی سے آج کل ہمارے لوگ لٹ بھی زیادہ جاتے ہیں وہ لٹ جاتے ہیں کیوں لٹ جاتے ہیں جے جیو ستگر نے وائے کے نہیں پورا پانچے کھڑنگے نہیں شورا یہ جو ہمارا روحانی سفر ہے اس میں پیر فرماتے ہیں کہ جے جیو ستگر نے وائے کے نہیں پورا جو مرشد کے فرمان پہ عمل نہیں کرے گا پانچے کھڑنگے نہیں شورا وہ پانچ تلوار کا دھنی نہیں ہے یعنی ستھ سبوری کھمیہ ایمان اور ذکر یہ پانچ تلوار جو ہمارے پاس ہے اس کا استعمال کرنے والا نہیں ہے تینے پھر پھر چور جل لوٹے وہ بار بار لوٹوائے گا اسے بار بار چور لوٹے گا اور بار بار خالی ہاتھ گھر آئے گا جے جیو ستگر نے وائے کے چھے پورا پانچے کھڑنگے چھے شورا تینے کیم کری چور جل لوٹے جو مرشد کے فرمان پہ عمل کرتا ہے اور پانچوں تلواروں سے لیس ہے چور کی کیا مجال کے اسے ہاتھ لگائے آج کا چور بڑا دلیر ہے آج کا چور بڑا بے باک ہے اور آج کا مولا کا مرید امام کا نام لینے میں شرماتا ہے امام کے ذکر سے امام کی تصویر سے مدد لینے میں شرماتا ہے یا اس کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ امام کا نام لے اس کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ روحانی طور پر علمی طور پر اپنے آپ کو مضبوط کرے تو رہا چلتے کوئی بھی لٹ لیتا ہے اس کو کوئی کھینچ کے اس گھر میں لے جاتا ہے کوئی کھینچ کے اس گھر میں لے جاتا ہے کوئی امام کے راستے بھٹکا کر کسی اور راستے پہ لے جاتا ہے ذرا سوچے تو صحیح پیر فرماتے ہیں کہ جگہ جگ سے چلتے آئے ہیں جگہ جگ سے جس مولا کی روحانی تابداری روحانی رشتے کے ساتھ چلتے آئے ہیں اور جب نجات کا راستہ قریب ہے نجات کا دروازہ قریب ہے بس منزل پہ پہنچنے سے پہلے چور آکے لٹ لیتا ہے ہم اس کو لٹنے دیتے ہیں ہم اس کو لٹنے دیتے ہیں اس لئے مولا نے فرمایا جب شیطان تمہیں پھریب دینے آئے تو مولا علی کا نام لو ہمارا نام لو شیطان تمہیں نہیں ورغلا سکے گا لیکن آج شیطان ورغلا رہا ہے اگر ایک آدمی کسی اور آدمی کو شکست دے دیتا ہے کشتی لڑنے میں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ زیادہ طاقتفر ہے یہ کمزور ہے جو گر گیا اگر ہم ایمانی طور پہ مات کھا جاتے ہیں اور امام کا در چھوڑ کر کسی اور در پہ جانے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کسی کے کہنے پر تو ہمارا چور ہم پہ غالب آ گیا ہے ہمارا چور ہم کو مات دے رہا ہے اور شاید ہمارے کانوں پہ جو تک نہیں رنگ رہی ہے کہ ہمیں کیا ہو رہا ہے بہت سوچنے کی ضرورت ہے پیر فرماتے ہیں کہ جی سامی تمہارا نام نہ پرتا پہ ہوں جاؤں سرگ جمعیں آپ کے نام سے میں جنت میں جاؤں گی یہاں کٹلاک چور آڈا بیٹھا وہ تو بیٹھنے والے ہیں شیطان کا تو یہ وعدہ ہے کہ اللہ تُو نے مجھے فَبِمَاگُوَئِتْنِي لَأَخُدَنَّا لَهُمْ تُو نے مجھے جو نکالا ہے اپنے دربار سے تو میں ان کے راستے پہ بیٹھوں گا پھر میں ان کے سامنے سے آؤں گا پیچھے سے آؤں گا دائیں سے آؤں گا بائیں سے آؤں گا اور تیرے راستے سے ان کو بھٹکاؤں گا تو شیطان تو یہ کام کرے گا لیکن اللہ فرماتا ہے جو میرا بندہ ہے اس پر تیرا بس نہیں چلے گا جو میرا بندہ نہیں ہے اس پر بس چل جائے گا تو بس چل رہا ہے تو یہ شیطان کے ورغلانے کی ایکٹیویٹیز بہت زیادہ ہے اس میں اپنے آپ کو مضبوط رکھیں اور مضبوط کرنے کا بہترین ذریعہ مولا کا نام مولا کا ذکر ہے ذکر ہے ذکر کی کمی کی وجہ سے علم کی کمی ہوئی ہے مولا نے اپنے فرمان میں فرمایا ہے کہ اگر آپ عبادت کریں گے بندگی کریں گے تو آپ کے دل میں کبھی سوال پیدا نہیں ہوگا آج ہم سوال پوچھنے سے تھکتے نہیں ہیں آج ہم سوالات پوچھنے سے امام کی ذات کے بارے میں سوالات کے لسٹ ختم نہیں ہو رہی ہے مولا فرماتے اگر آپ کی عبادت ہوگی تو آپ مضب کو سمجھنے میں کبھی ناکام نہیں ہوں گے اور کبھی سوال نہیں پوچھیں گے کیونکہ اس کے جوابات اندر سے معلوم ہوں گے تو آج اگر اتنے سارے سوالات ہیں اور مضب کو سمجھنے میں ناکام ہیں اس کے بہت بڑی وجہ ذکر کی کمی ہے تسبیح کی کمی ہے مولا کے نام کی کمی ہے اور اس حصے کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے جہاں پیر فرماتے ہیں کہ تیاں کتلا چور آدھا بیٹھا تے تمارا نام تھی دور جتھائے سامی اتی دکھ چھے سرگنی واتما تے تمارا نام تھی دکھ دور جتھائے یا مولا سرگ جنت کا جو راستہ ہے اتنا آسان بھی تو نہیں ہے بڑے دکھ بھرے راستوں سے گزرنا پڑتا ہے اتنے تکلیف اتنا فراق اتنے جدائی اتنی آجیزی اتنی گریازاری اس روحانی منزل پر پہنچنے کے لیے فرماتے ہیں بڑے دکھ کے راستوں سے گزرنا پڑتا ہے یا مولا آپ کے نام سے وہ میرا سارا دکھ دور ہو جائے گا سدگر صاحب تو ایک چھے تے نام بھیٹ تھی اور کھائے سدگر تو ایک ہی ہے جو مختلف ناموں سے یا اپنے نام کے بھیٹ کو سمجھنے سے پہچانے جاتے ہیں سامی تمہارا نام نے پرتاپے کری مہا سموندر دیوے ماغ یا مولا آپ کے نام کی تو وہ برکات ہیں کہ سمندر بھی راستہ دے دیتی ہے اور جو مولا کے نام کی برکات جانتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ زندگی میں اس بھو ساگر کی اندر جو ایک سمندر ہے ہمیں کیسے راستہ مل جاتا ہے علی بولو علی بولو منیور جن علی کے چرنے چتلاو ایک من ایک شبت ہی بھو ساگر کریے تیجپتہ آرس نو کریے وہ ایک نام ہے جس سے آپ اس زندگی کے سمندر سے نکل جائیں گے اس کا ذکر کرتے ہوئے کاہلی نہیں کرنا کیونکہ وہی ایک نام ہے جو نجات دینے والا ہے کہتے ہیں یا مولا آپ کے نام سے تو سمندر بھی راستہ دے دے آو کنت کرپا کرو لاغو تمہارے پائے کہ اے مولا اے مالک اب مہربانی کرو میں آپ کے پیر پہ گرتی ہوں آپ کی قدم بوسی کرتی ہوں آپ کے پیر چھوٹی ہوں اب پلیز مہربانی کریں اور آپ تشریف لے آئیں اے جی سامی گد گد کنتھے تم نے وینو ہوں ورہ ونتی من مائے میں یہ جدائی کی ماری فراق کے ماری اپنے دل ہی دل میں گد گد کنتھے یعنی بھری ہوئی آواز میں کہ ایک انسان اتنا ایموشنل ہو جاتا ہے کہ جب بات کرتا ہے تو آواز نہیں نکلتی کہتے ہیں میں اس حالت میں یا مولا آپ سے ونتی کر رہی ہوں ویلا تھینے تم سامی آجو مارو بھر جو بن رہیو نہ جائے کہ یا مولا میری جوانی بھرپور ہو گئی ہے جلدی آئیے اب مجھ سے رہا نہیں جاتا سامی کل جگنی نجروں اندھیوں تے کرڑی نجرے جوئے کداش ام ماہ بھول پڑے تو دوئے تڑ پھرووں ہوئے کہ یا مولا کل جگ کی نظر بہت خراب ہے میں بھر جو بن میں ہوں باہر نکلتی ہوں لوگ ترہ ترہ کی نظروں سے مجھے دیکھتے ہیں بہت میننگ فول بات کہی گئی ہے زمانے کی جو تقسیم ہوئی ہے کرتا تری ترہ دعا پور اور کل جگ کرتا جگ وہ ہے جس میں نیکی ہی نیکی ہے کرتا جگ میں ست جگ میں اگر کوئی برا آدمی دھوننا ہو تو شاید آپ زمانہ دھون کے آئیں آپ کو برا آدمی نہ ملے برائی کو دھوننا پڑتا تھا اس زمانے میں اور کل جگ وہ ہے کہ جس میں آپ کو اچھا آدمی ڈھوننے نکلنا پڑتا ہے اور شاید صبح سے شام تک گھوم کے واپس آ جائیں کوئی اچھا نہ ملے آپ کو اتنا فرق پڑ گیا ہے زمانے میں تو فرماتے ہیں کل جگ نہیں نجروں اندھیوں کل جگ کی جو نظریں ہیں وہ بری ہیں وہ بری نظر سے دیکھتی ہے کہیں ہم سے غلطی نہ ہو جائیں کہیں ہم سے بھول نہ ہو جائیں یہ محض ظاہری نظر کی بات ہی نہیں ہے دنداروں زمانہ جن جو بدلتا جاتا ہے زمانہ جن جو آگے بڑھتا جاتا ہے جس طرح نفسانی خواہشات مٹریلزم دنیا کا لالچ ہمارے دل میں بڑھتا جا رہا ہے کل جگ کا رنگ ہم پہ چڑھتا جا رہا ہے کل جگ کا رنگ ہم پہ چڑھتا جا رہا ہے جو بات کل تک اسماعیلیوں کے بارے میں کبھی کوئی سوچ نہیں سکتا تھا قسمتی سے ہمیں نظر آ رہی ہے اور اس کو دیکھ کے بڑا دکھ ہوتا ہے آج کوئی بھی شاید ایک دوسرے کو پیار بھری نظر سے اچھی نظر سے دیکھنے کو تیار نہیں ہے آج ہر دوسرا آدمی کہتا ہے مجھ پہ فلاں نے نظر لگا دی ہے میرے بچوں کو اس کی نظر لگ گئی ہے میرے بیٹی کو اس کی نظر لگ گئی ہے اس کی اس کو لگ گئی ہے اس کی اس کو لگ گئی ہے یہی نہیں اس کے علاوہ بھی جماعت ہم کچھ نہیں کہتے ہیں جماعت آ کر کہتی ہے کہ آج ہماری جماعت میں کالا علم بڑھ گیا ہے مکھی کامڑے سائیبان کہتے ہیں کہ لوگ ان کے پاس آتے ہیں یہ کالا علم کیا ہوتا ہے ہم نے کبھی سنا بھی نہیں تھا کہ یہ کیا ہوتا ہے لوگ آکے بتاتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے کون کیا کرتا ہے شرم سے سر جھگ جاتا ہے کہ مولانا حضر امام شاہ کریم الہسینی صلوات اللہ علیہ کہ یہ روحانی بچے ہیں جو آج ان کرتوتوں میں جا رہے ہیں جماعت سے باہر لوگوں سے غلط کام کروا کے میلہ علم علم کا غلط استعمال جیسے کہ اللہ نے آگ پیدا کی ہے کہ کھانا پکاؤ اس کو آپ کسی کا گھر جلانے کے واسطے استعمال کرتے ہیں یہ علم کا کالا ہونا ہے علم کا رنگ کالا نہیں ہوتا ہے اللہ نے عقل دی ہے کہ دنیا کو آگے بڑھاؤ ہم کسی کا گھر تباہ کرنے کے لئے عقل کا استعمال کرتے ہیں یہ کالا علم ہے اسی عقل سے ہم نے دنیا میں اتنی اچھی چیزیں پیدا کی اسی عقل سے ہم کسی کا گھر تباہ کرنے میں پڑے ہیں اور آج یہ حسد دشمنی لالج کوئی کسی کو برداشت نہیں کر سکتا تو آج لوگوں کو بڑا ایک آسان سا ہتھیار اپنے ہاتھ میں نظر آ رہا ہے ان کو یہ نہیں معلوم کہ یہ ہتھیار وہ خود اپنے آپ پہ ہی استعمال کر رہے ہیں ایک آدمی کے کانٹیکسٹ میں امام نے فرمایا تھا جب اس کے ریپورٹ دی کہ مولا یہ ایسا کرتا ہے مولا نے فرمایا وہ اپنے فانسی کا پھندہ اپنے ہاتھ سے خود تیار کر رہا ہے تو جو ایسی حرکتوں میں جاتے ہیں نا وہ اپنے گھر کو جلانے کا بندوبست خود ہی کرتے ہیں جو آدمی دوسرے کے گھر کو آگ لگانے کے لئے آگ کا بہت استعمال کرتا ہے بہت ممکن ہے کہ اس کا گھر ایک دن آگ ہی سے جلے گا کیونکہ وہ سب کو آگ لگاتا پھیرا ہے یہ اسمائلیوں کو زیب نہیں دیتا اور یاد رکھئے یہ کوئی اچھا سا ایٹمی ہتھیار آپ کے ہاتھ میں نہیں آ گیا ہے جو آپ سمجھتے ہیں جس کو چاہے بسم کر دیں جس کو چاہے ختم کر دیں اور سوسائیٹی میں ہم ایک ہاہاکار مچا دیں یہ سب لوگوں کا اپنا ایک بے پار ہے جو بھی یہ کرتے ہیں کاروبار ہے لیکن ہمیں یہ زیب نہیں دیتا اور یہ نہیں سمجھنا کہ اس میں کوئی خرابی نہیں ہے کسی کو پتہ نہیں چلتا میں نے کیا کیا ہے ہم اگر کسی سے کالا علم کروا کے اس نیت سے کہ اس سے فلان کا گھر تباہ ہو اس کو بیماری ہو جاوے اس کو یہ ہو جاوے یہ بلکل ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ نے خنجر لے کر کسی پہ حملہ کیا ہے یہ بلکل ایسا ہے کہ آپ نے کسی پہ قاتلانہ حملہ کیا ہے دنیا کی نظروں میں نہیں لیکن اللہ کے قانون میں وہ قاتلانہ حملہ لکھا جاتا ہے آپ کسی کے پاس جاتے ہیں پلیز اتنا پیسہ لیجیے اور فلان جو ہے ان کے گھر میں آگ لگائیے آپ تو یہ اللہ کے قانون میں ایسا ہے کہ آپ نے پیٹرول پم سے پیٹرول اٹھایا ہے اس کے گھر میں لے گئے ہیں پیٹرول چھڑکا ہے آپ نے اور آگ لگائی ہے کیا آپ سمجھتے ہیں خدا بخش دے گا ہماری سرکت کو اس امید پہ مت رہنا کہ کسی کو کچھ نہیں پتا میں کیا کر رہا ہوں وہ چھوٹے لیول پر ہو یا بڑے لیول پر ہو اللہ کے پاس اللہ کے دروار میں وہ ویسا ہی جرم لکھا جاتا ہے جیسا ہم ظاہر میں کرتے ہیں اور اس سے چھٹکارہ نہیں پائیں گے اس سے اپنا گھر اور ہم تباہ کریں گے خدا کے لیے یہ سوچ ہماری جماعت سے نکال دیجئے یہ سوچ اپنے گھروں سے نکال دیجئے یہ اچھی چیز نہیں ہے اس سے آپ دوسروں کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے اپنا ضرور بگاڑیں گے اور ہم اگر آپ کو منع کرتے ہیں جو بھی اس میں انوالو ہیں کہ آپ پلیج اس میں مت جائیے تو ہم آپ سے یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ دوسروں پہ رحم کیجئے اور مت جائیے ہم آپ سے یہ کہتے ہیں اپنے آپ پہ رحم کیجئے اللہ کا قانون کسی کو بھی نہیں چھوڑے گا اور یہ مت سوچنا کہ اللہ کا قانون کچھ نہیں کرتا ہے امام زمان جس راستے پہ ہمیں رکھتے ہیں اس راستے پہ رہیے اچھے انسان بن کے رہیے امام کی بڑی مہربانی ہم پر ہے اور دنیا میں ایک ایسی قوم امام ہم کو بنانا چاہتے ہیں جہاں دنیا ہم سے اخلاق کی تعلیم حاصل کرے ایسے میں معاشرے کے ایسے رنگ جو ہیں ہمیں اپنے اوپر نہیں دینا چاہیے اور پھر بھی وہ لوگ جو یہ محسوس کرتے ہیں کہ انہیں اس کا شکار بنایا جا رہا ہے آپ فکر نہ کریں مولا مشکل کشا مرتضی علی کا نام جہاں پر ہے وہاں کوئی کسی کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا اس کا توڑ لینے کے واسطے انہی لوگوں کے پاس مت جائیے گا کیونکہ یہ تو ان کا کاروبار ہے اپنے گھر کی دیوار مولا علی کے نام سے تسبیح سے اور ذکر سے مضبوط کر کے رکھئے انشاءاللہ ان بادلوں سے ان ہواوں سے ان آندھیوں سے کسی کا کچھ بھی نہیں ہوگا جو یہ آندھی اٹھانے کی کوشش کرے گا گھر اس کا ہی اس آندھی کے اندر گزر جائے گا امام زمان کی ذات پر عشق اور محبت کے ساتھ تسبیح اور گریہ اوزاری سے اپنے آپ کو مضبوط رکھیں پیر ہمیں یہ فرماتے ہیں کہ کداش اممہ بھول پڑے کہیں ہم سے غلط ہی نہ ہو جائے یا مولا کلجک کے بہت بورے زمانے سے گزر رہے ہیں ذرا اپنے آپ کو ٹٹول کے دیکھیں کہ ہم میں کلجک کی وجہ سے کتنی غلطیاں ہو گئی اور نہ معلوم ہم کہاں سے کہاں نکل گئے ہیں تو اپنے آپ کو صحیح راستے پر رکھنے کی کوشش کریں مہر کرو مورا جوگیا لے جو امن اغار یا مولا ہمیں آپ پار اتاریں نجات دیں مہرمانی کریں کول کپٹے کل جگ بھری و تیمہ ویلہ کر جو ہماری سار کل جگ جو ہے وہ کول کپٹ ہی جگ کول کپٹ جل بھری ست ست تھی پار اتار کہ بس جہاں بھی دیکھو کوئی کسی بھروسہ کرنے کو تیار نہیں ہے اور کوئی پرنوامائے یا مولا آپ سے شادی پر کسی کو اعتراض نہیں مابا آپ سب خوش ہیں یا مولا جلدی آکے شادی کرنا کہیں دیر نہ ہو جائے سامی بھر جو من مارو پاکیو بار نکلتا لا جج تھائے اگنان نی آج کل ماہ گھنی سامی رکھے ون سی جائے یا مولا میں بھر جوانی میں آ چکی ہوں اب باہر نکلنے میں شرم آتی ہے باہر جہالت کی آتش بہت ہے کہیں وہ بگاڑ نہ ڈالے جھلا نہ ڈالے ہم میں سے بہت سے لوگ اسی جہالت کی آگ کی وجہ سے جل رہے ہیں آج اس میں اپنے آپ کو علم کے ذریعہ پروٹیکٹ کر دے کی ضرورت ہے بظاہر بہت علم کی بات ہونے کے باوجود سسائیٹی میں جہالت بہت ہے اور ہم اس جہالت کی وجہ سے بہت دفعہ تکلیف میں آ رہے ہیں کہ جی چوری باندھی نے سامی پرنجو یا مولا شامیان بان کے شادی کرنا سڑوے سروے سو سار ماہ پورے زمانے کے سامنے جاہر تھئی نے سامی شادی کرو تو ہم نے سوہاگ جتھائے یا مولا سب کے سامنے علال اعلان شادی کرے تاکہ ہمیں سوہاگ نصیب ہو سوہاگ سامی مارا آپ جو انت ہی اٹھائی یا مولا آپ ہمیں سوہاگ عطا کرنا تاکہ ہم انت کے بوچ کو اٹھا سکے اونہ سامی سروے پار لگائے کہ یا مولا ادھورے نامکمل کمزور پورے جو بھی جتنے بھی امید لگائے بیٹھے ہیں یا مولا ان سب کو آپ نجات دیجئے گا اے جی نندہ نے جی کوئی اوچرے تے گرنر تھی رہیس سے دور جو غیوت میں پڑ جاتا ہے نندہ کرتا ہے بری باتیں کرتا ہے دوسرے کے لئے جو ٹائم ہاتھ میں ملتا ہے خدا کی یاد کرنے لوگوں کی اچھی بات کرنے کی بجائے جو غیبت سے کام لیتا ہے تو وہ تو مرشید سے دور رہے گا ایسا مرد امام سے قریب نہیں آئے گا تینے شیطان چو پھیر تھی پھری وڑے تینے گنان نہیں سجے رسور شیطان چاروں طرح سے اسے گھیر لے گا بلا من قصب سییت وہ اہاں تک بھی خطیت ہو بے شک جس نے برائیاں کمائی ہے برا کام کیا ہے اور اس کی برائیوں نے اس کو اپنے گھیرے میں لے لیا ہے وہ جہنم میں جانے والا ہے تو شیطان اس کو چاروں طرف سے گھیرے میں لے لے گا اس سے علم حاصل نہیں ہوگا اور جس دل میں علم نہیں ہے اس سے کیا بات کرنا وہ تو افسوس کرتے ہوئے رہ جائے گا ایوہ جیو امتی الگا راک جو تو ام نے سہاگ جتھائے ایسے بے علم کو اپنے سے ہم سے دور رکھنا تاکہ ہمارا سہاگ محفوظ رہے اور علم اور حکمت کے ذریعہ اپنے آپ کو مضبوط کرنا بہت ضروری ہے اے جی سامڑو رکھی سر کرنی کرو تو شہن من بھاؤ اے مومین سنو اچھا کام کرو تو مولا کو پسند آوگی سکریت شبد اڑکھو تو آپ ارپی میں آو اچھے آمال سے اور مولا کے نام کے ذکر سے اس کو پہچانو اور اپنے آپ کو اس کے حوالے اس کے سپرد کر دو اے جی ست شبد شاستر چال جو تو ستگر سنگت تھائے سچائی سے اور سچے بول سے عبادت سے بیت الخیال سے مقدس کتاب کی تعلیمات سے اور ذکر کے مطابق چلنا تو مرشید کا سنگت نصیب ہوگا سدگر نے ردے راکھو منیورو تو پریم جپاؤ مولا کو اپنے دل میں رکھنا تو تمہیں مولا کی محبت حاصل ہوگی پیر حسن قبیردین ناری تھائین وینوے سریور سامین ولگو پیر حسن قبیردین مولا کو ہی تھامنے والی ہوں آج کل جگ میں اگر مرشید کامل کو پہچان ہوگے تو وہ تم سے کبھی بھی دور نہیں ہوگا یہ ہمارے گنان کا ایک حصہ ایک گنان ہے یہ پچاس پارٹ کا جس میں اتنی گریاؤ زاری ہے سنٹرل میسج اس کا یہ ہے کہ امام کے ساتھ وینٹی گریاؤ زاری یومیلیٹی کے ساتھ چکے چکے اپنے دل میں امام زمان کا نام امام کی تسبیح امام کا ذکر ہمیشہ کرتے رہے تاکہ ہماری روح ہمیشہ امام کے ملاک میں رہے اور کسی کو یہ موقع نہ ملے کہ ست پندھ کے راستے سے سرات مستقیم سے ہم کو ورغلا سکے یا اس راستے سے ہم کو دور کرے آپ جماعت نے بہت خاموشی سے سن کر عزت افضائی کی ہے آپ کا بہت شکریہ اس موقع پر میں نام دار اطرف اور قریب آباد کے چیئے میں وحید جعفر کا خط شکر گزار ہوں جو ایسی علم مجلس فراہم کر رہے ہیں کہ جہاں جماعت کی علمی ضرورت پوری کرنے کا پلیٹ فارم ملتا ہے اور جہاں علمی کوئی بات اگر ہمارے پاس ہیں تو وہ جماعت وں اللہم صلی اللہ محمد وآلما